آج کل اکثر ملا پیر اور بزرگ ذکرِ قلب کی عطا کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ذکرِ قلب لے بھی رہے ہیں لیکن ان میں کوئی فرق تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ذکرِ قلبی کی پہچان یا کوئی سائن کیا ہے؟ ذکرِ قلبی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر جاری ہوتا ہے اُس ہی کو پتا چلتا ہے۔ دوسروں کو کب پتا چلے گا؟ دوسروں کو بھی پتا چلے گا اُس کے بھی ایکسپریشنز آئیں گے جب اُس کے دل میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی اللہ کا ذکر آئے گا اللہ کے رسول کا ذکر آئے گا تو آنکھیں نم ہو جائیں گی، سخت دلی جاتی رہے گی، گناہوں سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے گا۔ دل آزاری اور دیگر جو گناہ ہیں جن کا مخلوق سے تعلق ہے اُن میں بھی نسبتاً آہستہ آہستہ کمی واقع شروع ہو گی۔ اوورال جو ہے اُس کی زندگی سو فیصد نہ بدلے تو کم سے کم ستر فیصد تو بدل جائے گی۔ کیونکہ وہ نور اندر چلا گیا نا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں موضب ہوتا نظر آئے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ نے سنا ہوگا پنجابی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے کوکی، کیا ہوتا ہے یہ کوکی، کوکی چڑ گئی۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد آدمی ذرا سُست ہو جاتا ہے، کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر چلنے کے بعد جا ہے نا، کبھی بھی ذاکرِ خلوی جس کا ذکر چل گیا ہوگا، کبھی بھی وہ ظاہری عبادات میں متحرک نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس طرح خوراک کی کوکی چڑھتی ہے تو آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل کو روح کو نور کی کوکی بھی چڑھ جاتی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہ حالتِ سکر میں جا سکتا ہے، لیکن پھر مرشد اس کو ٹائٹ کرتا ہے۔ لیکن ہوگا ضروری ہے، ممکن نہیں ہے، اگر ذکرِ خلب چل گیا ہے تو ظاہری جو عبادات ہیں ان میں سستی ضرور آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ آئے، شرطیا، اگر ذکرِ خلب چل گیا ہے تو وہ اندر کی چیزیں مست ہو جاتی ہیں، پھر وہ ظاہری عبادات میں سستی ضرور آتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، آپ نے نشانی کا پوچھا ہے، تو یہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہاں ذکرِ خلب والے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ہوا ہوگا، جس کا بھی ذکر چلا ہوگا تو ذکر چلنے کے بعد جو ہے اُس کی ظاہری عبادات میں ہر حال میں سستی آتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سو کے ساتھ سو میں سے نوے کے ساتھ ہو دس کے ساتھ نہ ہو، نہیں، سو میں سے سو ذکرِ خلبی بنیں گے تو سو کے ساتھ یہ بات ہوگی۔ موسیقی